بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان اسلامی کمری تقویم کا نوہ مہینہ ہے اور اسی مہینے میں قرآن کریم کی پہلی آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی آہر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں اس واقعہ کو شب قدر یا لیلت القدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسے سال کی مقدس ترین رات سمجھا جاتا ہے رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان المبارک پوری دنیا میں مسلمانوں کے ذریعے منایا جاتا ہے اور یہ ایک عظیم روحانی اہمیت کا مہینہ ہے مسلمان اس مہینے میں طلوع فجر سے غروب افتاب تک روزہ رکھتے ہیں کھانے پینے اور دیگر جسمانی ضروریات سے پرہیز کرتے ہیں رمضان کے دوران روزہ رکھنا اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے اور یہ تمام بالک مسلمانوں پر فرض ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں روزے کے علاوہ مسلمان نماز اور عبادات میں بھی مشغول ہوتے ہیں اور وہ صدقہ بھی دیتے ہیں اور احسان اور حدمت کے کام بھی کرتے ہیں رمضان کے دوران مسلمانوں میں افتار نامی کھانے سے افتار کرنے کا رواج ہے اس کھانے میں عام طور پر خجور اور پانی شامل ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ کھانے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا روزہ افتار کیا کرتے تھے کچھ مسلم اکسریتی ممالک میں سہری سے پہلے کا کھانا بھی عام ہے جسے سہری کہا جاتا ہے جو آنے والے دین کے لیے رزق فراہم کرتا ہے رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنے کے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے بہت سے فوائد ہیں روزہ جسم کو پاک کرنے اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے کیونکہ یہ نظام انہیزام کو بریک دیتا ہے اور جسم کو ڈیٹاکسی فائی کرنے دیتا ہے یہ مدافعاتی نظام کو مضبوط بنانے بلڈ پرشر کو کم کرنے اور زیابتس اور دل کی بیماریوں جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے روحانی نکتہ نظر سے رمضان کے دوران روزہ رکھنے سے یہ حیال کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی عقیدت اور تقویٰ میں اضافہ کرتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے خود نظم و ضبط صبر اور ہمدردی پیدا کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے جو کم خوش قسمت ہیں روزہ ذاتی ترقی اور ترقی کا ایک طاقتور ذریعہ ہو سکتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لئے اپنے عقیدے اور برادری کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرہ کرنے کا ایک طریقہ ہے رمضان مبارک مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت کا مہینہ ہے اور یہ غور و فکر ضبط نفس عقیدت اور عبادت میں اضافہ کا مہینہ ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے بہت سے فوائد ہیں اور یہ اسلامی عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے جیسا کہ ہمارے پاس رمضان مبارک ہے آئیے ہم اس مقدس مہینے کی برکات پر غور کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی اور اپنی برادری کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرہ کرنے کی کوشش کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی عراض سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی تک بھی شیئر کریں موسیقی